نو مائی جلاو گھراؤ کے مقدمات میں زمانت کا کیس آپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب، اسد عمر اور فواد چودوی عدالت پہنچ گئے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں سمیت دیگر کی زمانتوں پر سماعت بھی آج ہوگی تفصیلات جان لیتے ہیں سماگ نمائندے ارشد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ارشد علی بتائیے اس سے متعلق نو مائی کے جناح ہاؤس اسکری ٹاور سمیت دیگر جو لاہور کے مقدمات ہیں نو مائی جلاو گھراؤ کے اس پر ابوری زمانتوں پر آج سماعت ہو رہی ہے جس میں فواد چودری بانی پی ٹی آئی کی دونوں بہنیں عزمہ خان علیمہ خان اور اس کے ساتھ ساتھ آپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب سمیت دیگر جو ہیں وہ عدالت کے روبرو پیش اٹھ چکے ہیں عدالت نے ملزمان کی عبوری زمانتیں آج تک منظور کی تھی اور انزاد دیشتگردی عدالت کے جج خالد ارچت کچھ ہی دیر بعد عبوری زمانتوں کی کاروائی کا آغاز کریں گے عدالت نے پروسیکشن کو تمام مقدمات کا ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کی حکمات جاری کیے تھے اور ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کے بھی حکمات جاری کیے تھے اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے پروسیکشن کو یہ بھی حکمات جاری کیے تھے کہ تمام ملزمان کا جو رول ہے وہ سپیسفک لکھ کر جہے وہ ریکارڈ کی صورت میں عدالت میں جمع کروایا جائے جس کے بعد جہے وہ فریقین کے بکلہ فائنل آرگومنٹ کریں گے اور اس کے بعد قانون کے مطابق عدالت عبوری زمانتوں کا فیصلہ سنائے گی تاہم ملزمان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عبوری زمانتیں کروا رکھی ہیں اس وقت جہے وہ دہشتگردی عدالت میں معمول سے جہے وہ سیکیورٹی اضافی نفری تائنات کی گئی ہے اور آج جو پروسیکوشن ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان کی عبوری زمانتیں اس حوالے سے خارج کی جائیں تاہم عدالت کے روبرو جو فریقین کے بکلہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ عبوری زمانتیں منظور کی جائیں بہت شکریہ آپ کا تفصیلن آپ نے آگاہ کیا عرشب